بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کینسر کی بڑتی صورتحال ایک حکومت کے لیے اور عمام کے میں ایک بڑی تشویش کا باعث ہے تو بیسیکلی موزنی لوگ جانتے نہیں کینسر کو ایک سیلڈ کلر کہا جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی کینسر ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر بزار ہوں آپ لوگوں کا آپ لوگ کی ٹیم کا کہ آپ لوگ آئے اور اس بڑھنی ایشو پہ ابھی آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے تو سب سے پہلے جب ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ کینسر لفظ کینسر عام دور پر لوگ اس نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں کینسر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کی جسم میں ہر خلیہ جو ہے ہر سیل جو ہے وہ کنٹینیوزی ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے بعض ہیں پرمنٹ سیلز وہ تو بھی پرمنٹ رہتے ہیں لیکن بعض جیسے ہیں جو جو تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزر رہے ان میں سے کئی جگہ پہ بہت زیادہ تقسیم کا مر ہوتا ہے کئی جگہ پہ کم تقسیم کا مر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے چیک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ جو تقسیم یعنی سیل ڈیویجن کا جو ہے یا سیل گروت ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے وہ باڈی کے کنٹرول میں ہوتا ہے ہارمونز کے کنٹرول میں ہوتا ہے لیکن ایک ایسا سٹیج آتا ہے اس میں مختلف ہو جو ہاتھ ہیں وہ جو ہاتھ ہیں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ایک ایسی سٹیج پر جب سیل گروت انسان کے قابو سے نکر جائے تو وہ بے تہاشا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو عام طور پر اسی کو کینسر کہتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب تو یہ کینسر آپ بیشی کے لئے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سیل ڈیویجن انسان کے اپنے کنٹرول سے باہر چلی جاتے ہیں تو ہم کینسر جانتے ہیں جی جی ہم کہہ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گلگت اس کی ویسے اقسام ہیتنی ہیں اور گلگت بلکتستان میں کون سا کینسر کی اقسام زیادہ پائی جاتی ہیں اچھے اس میں یہ ہے کہ عام طور پر گروسلی اگر ہم ٹیومر کو ڈیوائیڈ کریں تو دو ٹائپ کے ہیں ایک تو وہ ٹیومر ہے جس کو ہم کہتے ہیں سولیڈ ٹیومر اور ایک وہ ٹیومر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمیٹولوجیکل میرک نینسی یعنی بلڈ ٹیومر عام طور پر جسے ہم بلڈ ٹیومر بولتے ہیں ایک وہ اور ایک ٹیومر ہے سولیڈ ٹیومر جس طرح پیر میں کوئی ٹیومر آ جائے انتڑیوں میں کوئی ٹیومر آ جائے لنگ میں کوئی ٹیومر آ جائے تو وہ سولیڈ ٹیومر ہے وہ نظر آ رہا ہوتا آپ کو اور ایک ٹیومر وہ ہے جو کہ خون کے ذریعے خون میں ہی ہوتا ہے اس کو بلڈ کینسر بولتے ہیں یہ دو ٹائپ گروس بھی ان دو کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں رہی بات کی گلگت بلتستان میں کون سے کامل ہے تو تقریباً لاسٹ چھ مہینوں سے جو میں ڈیٹا دیکھ رہا ہوں تو اس میں آلموسٹ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے ففٹی پرسنٹ ہیمٹالوجیکل ملڈنسی ہے اور ففٹی پرسنٹ دوسرے جو سولیڈ ٹیومر ہیں وہ ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ففٹی پرسنٹ مطلب سارے کینسر سے وہاں پہ پائے جاتے ہیں جی جی آلموسٹ تو ناکس صاحب یہ بیسیکلی کینسر کا جو نام نہیں سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اس کی تشخیص کیا سے ممکن ہے کیونکہ جب بھی کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ سٹیج 3 یا 4 اس طرح کے لاسٹ سٹیج 2 وہ ایڈنٹیفائی ہوتا ہے تو اس کی تبلز وقت ہم کوئی تشخیص پوسیبل ہے اس کی ہا جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کینسر ہے وہ سٹیج 4 پر ڈائریکٹ نہیں جاتا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ سٹیج 4 پر ڈائریکٹ نہیں جاتا وہ پہلے سٹیج 1 میں ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ پری کینسر سٹیج میں ہوتا ہے یعنی کینسر سے پہلے اس کے بعد وہ سٹیج 0,1,2,3,4 اس طرح سٹیج وائز جاتا ہے جس طرح سیڑیاں ہیں پہلے سٹیپ پہ پھر دوسرے سٹیپ پہ پھر تیسرے سٹیپ پہ جس طرح لوگ سفر کرتے ہیں اسی طرح یہ سٹیج وائز ہے تو تشخیص کے لیے ہے کہ سب سے پہلے تقریباً 90% کینسر وہ ہیں جو کہ بندے کو خود فیل ہوتا ہے کہ بھین میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ بروقت پروپر جگہ پہ جا کے تشخیص نہیں کرواتے ہیں ایک بندہ ہے جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھین میرے پیٹ میں کوئی گلٹی ہے کوئی چیز ہے میں فیل کر رہا ہوں یہاں پہ پین ہونا ضروری نہیں ہے لیکن آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہے میں فیل کر رہا ہوں جب جو ہی آپ فیل کریں گے ہفتہ دس دن آپ ویٹ کریں اگر اس کے بعد بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ جائیں تشخیص کر رہے ہیں اس کے تشخیص کے دو مراہل ہیں ایک تو لیبارٹری سب سے پہلے تو ہسٹری انویسٹیگیشنز ہے جتنا پیشن خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ بتاتا ہے آکے ڈاکٹر کو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں ڈاکٹر ایگزامین کرتا ہے وہ ڈونڈتا ہے اس چیز کو پروپر طریقے سے دیکھتا ہے اس کے بعد لیبارٹری کی حلب لیتا ہے اور سیٹی سکین ایم آرائی کے حلب سے سٹیجنگ اور تشخیص میں مدد ملتی ہے اور ہسٹر پیتالوجی سے اچھا تو ڈاکٹر صاحب کے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ اپنی باڈی میں کوئی ایکسٹر چیز دیکھیں چاہے اس سے پین ہو یا نہ ہو جب آپ ایڈیٹیفائی کر لیتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی سویلنگ ہو کچھ زیادہ عرصے کے لیے وہ آپ کے جسم میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلی جانا چاہیے اس کے علاوہ جب وہاں پہ کوئی ڈاکٹر سے ایویلیبل نہ ہو کینسر کے تو آپ نے اپنا بلیٹس کروا دینا ہے تو وہاں پہ کچھ ایکسٹر آرڈینری چیزیں یا کوئی ایب نورمل سی ریڈیز آ جاتی ہیں تو آپ کو فورن سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنی علاج کنٹیلیو کرنے پڑے گی تو کینسر کا بیسیکلی ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو گلگیت پلتستان میں جو لوگ ہیں جو ینگ ہیں جتنے لوگ وہاں پہ ہیں تو میں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کا علاج قبل از وقت ممکن ہے مگر جب کینسر گروت کرتا جاتا ہے جسم کے اندر تو یہ بعد میں اس کی علاج بھی بہت مشکل ہوتی ہے اور بعد اس میں اس کے بچنے کی سروائیول چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو لوگ صاحب اس کا آگے جو مین کوسٹین یہ ہے تو موسک ہم دیکھتے ہیں کینسر کے پیشنٹ جب آتے ہیں تو وہ تو ان کی سروائیول ریٹ کم ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے جو آویلیبل ہمارے ریسورس کے مطابق ایک تو سٹینڈرڈ سٹینڈرائز ورل جس طرح ڈیولپ کنٹریز میں ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں کہ کینسر عام طور پر کینسر کے جو علاج ہے اس کے مختلف مراحل ہیں ایک سرجری ہے سرجری سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو کسی انکولوجس سے ملنا پڑے گا جب تشخیص ہو جائے یا آپ کو لگے کہ کینسر کی کوئی علامتیں ہیں تو آپ کسی کینسر سپیشلسٹ سے ملیں وہ کینسر سپیشلسٹ کا بیسک کام ہوتا پلان کرنا اور جو اس کی علاج کی اقصام ہے جس میں پتا چلتا ہے جس میں علاج کرتے ہیں کی مطلب پر کورس لگانا جس کو عام طور پر کہتے کورس لگانا یہ سائٹو ٹاکس کیمو ترابی ہوتی ہے یہ کافی ہیوی ہوتا ہے اور پیشنٹ سے بہت مشکل سے اس کو برداشت کر پاتے لیکن ریزرل اس کبھی اچھا ہے ریڈییشن ترابی کیمو ترابی تو اللہ کا شکر ہے بلتستان میں ہم شروع کر چکے ہیں بین ازیر ہسپیٹل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو کیمو ترابی دے دیتے باقی ریڈییشن کے لیے ہے کہ ریڈییشن کی مشینیں ہوتی ہیں اس میں اٹومک چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہیوی بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور انسٹال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باقی سرجری سرجری کے لیے ماشاءاللہ بلتستان میں کافی گلگت بلتستان میں کافی سرجن ہیں جو بہترین سرجری کرتے اس حوال سے اچھا دوکس نے بتایا کہ کینسل لا علاج مرز نہیں اس کا علاج ممکن ہے تین طریقے بھی مگر اس کی ایڈنٹیفیکیشن بہت ضروری ہے دوکس نے بتایا ہے کہ بینظیر ہسپیٹل کو یہ عزاز حاصل ہے جو میرا خیال ہے گمبس کر دوک جس میں دوکس خود بھی اپنی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیمو تیرپی پروائیڈ کر رہے ہیں تو جس بھی وہاں پہ مریض کو ایشو ہوتا ہے تو میں ریفری کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں وزیٹ کریں اپنا علاج کرویں وجوہات پر رہی ہے کیونکہ جنرل پبلک ہمارے آرڈینس ہیں تو اس میں میں گراس لی باتیں کروں گا گراس لی باتیں اسی ہیں کہ دو وجوہات ہیں ایک ہے جینز جو پیرنٹ کی طرف سے آتے ہیں بچوں میں اس کے لئے تو پھر بہت یعنی اس میں جنیٹک میوٹیشن ہیں جو کہ بہت ڈیفکل ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کر سکیں اس میں پھر کم ہی ہمارے پاس چانس ہوتا ہے ایک وہ ہے ایک وہ کینسر ہے جو ہم خود لے کے آتے ہیں یعنی جو ہمارے فیٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ اس بندے کو کینسر ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کینسر ہو اچھا آپ گلگل بدستان میں ڈیٹا لینے آپ دیکھ لیں کہ آج سے 20 سال پہلے کینسر یا تیس سال پہلے کینسر کی وہ شرحانی تھی جو اب ہے کیا ریزن ہے ہر کوئی ہی کوششن پوچھتا تو اس میں سب سے پہلا آنسر میرا the one most powerful کینسر کازنگ ایجنڈ سموکی سگرٹ پینا سب سے امپورٹن اور خصوصا ینگ ایج میں پینا اور ایج میں پینا ان دو ان دو عمروں میں اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ میں پانچ سو ایسے اناثر ہیں جو کہ پچاس ڈیفرن قسم کی کی کینسر کرواتے ہیں پانچ سو قسم کے ایسے ایجنڈ ہیں ایک سگرٹ میں کہ وہ 50 ڈیفرن ٹائپ کا کینسر کرواتے بلیڈر کینسر میں دیکھیں اس میں بینزین ہے اس میں بھی سگرٹ کرو رہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سگرٹ نہیں پی رہا تھا مجھے کیوں ہوا ریزن یہ ہے یہ مند کتابوں نے لکھا کہ 15 پرسنٹ ان لوگوں میں کینسر ہوتے جو کی پیسی سموکر ہیں کوئی بھی لنگ کینسر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اچھا اس کے ساتھ نمبر ایک نمبر دو یہ فرٹیلائزر ہے یوریا ایک نیچرل وی ہم یوز کرتے تھے اس میں کینسر ریٹ کم ہم یوز کر رہے یہ ایک مین گاز ہے یوریا جو ہم یوز کر رہے اس میں بھی تقریبا 30 ایس چیزیں ہیں کینسر کرواتے ہیں اس میں ایورپ نے اس سسٹم شروع کیا کہ وہاں پہ یہ تمہارا سے آرگینک اس کو ری سائکل کر کے وہ یوز کر ہیں اگریکلجر میں اس پہ ہمیں اگریکلجر ڈیپارمنٹ کو اور باتے سب کو سوچ نا چاہی ہے دوسری چیز اور تیسری چیز سموک فوڈ سموک فوڈ یعنی جو کہ ہم را فلیم پہ پکاتے ہیں وہ چیزیں بھی ہمیں سٹمک کینسر کی طرف لے کے جاتا ہے نسوار ایڈکشن اگر کوئی داند کے مسائل ہیں وہاں پہ اورل ہائیجن کی بہت زیادہ ایشو ہیں کیلکہ بلکستان میں نسوار جو یوز کرتے ہیں تو لوکل ایریڈیشن کراتا ہے پھر اورل کیوٹی کینسر کرواتے ہیں اور ان کے علاوہ جو ہم بہت ہی زیادہ محفیلوم ہیں جو ہمارے در کلچر کے حساف سے جو گرم گرم کہوہ وغیرہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپی کیلیم کو ڈیمیج کرتا ہے اورل کیوٹی سے لکر سٹمک پر تو یہ بھی ایک مین کاز ہیں تو ان چیزوں سے ہم پریمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں بازار دستیاب ہیں اگر آپ ان کا لیبارٹر انیلائسز کرائیں تو آپ کو اس کوشتر کا جواب مل جائے گا یہ چار پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ انہی پر فوکس کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تیس سال پہلے کینسر کیوں نہیں تھا آج کینسر اتنے زیادہ کیوں پانی میں کچھ کینسر کینسر سسٹم وہاں پہ پانی میں باز ایسی چیزیں ہیں جس کینسر کر سکتے ہیں باز ایسے ریڈیو ایکٹیو جگون سکر گزر کے پانی تو ہمیٹالوجیکل ملکنسی لیمفوما بغیرہ ان میں وہ کر سکتا ہے اس کی بار بار ان کی ریپورٹن کیونکہ زمین کی نیچے پانی استعمال کرتے ہیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہر چشمے کا پانی آپ کے لئے فرویٹ فول ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا گرم پانی آرہا تو گرم پانی ایسے ہی نہیں آرہا وہ کس چیز سے گزر کیا رہا 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 پیسے کیمیکل کمپوزیشن ہے دیکھ پھر آپ یوز کریں کہ ایک دفعہ یہاں پہ لیبارٹری ہیں پی سی آئی آرہ دوسری لیبارٹری سے چیک کر ہوئے پانی اتنا کوسلی بھی نہیں ہے اگر وہ ہیلتھ کے لئے بہتر ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے نہیں تو پھر اتنی پر کینسل نہیں ہیں گلوبل ایشو جس کے اوپر مختلف موالی کام کر رہے ہیں گلگیت بلدستان تو ابھی پاکستان کے اندر کے اتنی پر کینسل کنٹول کر سکے مگر ہمارے پاس ایک ڈاکٹر کا ایسا ہونہ جو ہمیں پر بتا دیتے ہیں پہلے کب لذب ان چیزوں کے حوالے سے چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جس کے بھی بتا ہے کہ سموکنگ سب سے مین کال سے کینسل کے لئے تو اگریکلچر میں جو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کینسل کیشوز بڑھتے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں گورنمنٹ سے اپیل کرنی چاہیے کیونکہ گلگیت بلدستان میرا نہیں خیال کہ کوئی کینسل ہوسپیٹل 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 ہم نے شکر کیا اللہ کا شکر ہے یہ حاصل ہے ہلس دپارمنٹ خصوصاً گلگیت بلدستان میں جو ڈائیکٹر صاحب ہیں ان کے تعابون سے ہم نے سسٹم سٹارٹ کیا بنظیر ہوسپیٹل میں اللہ کا شکر ہے ریڈیشن کے لئے ہمیں یہاں پہ بیج دیتے ہیں تو اس چیز کی ایشو کے لئے ہمیں کافی گورنمنٹ پہ اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے کہ بلدستان جیسے ایک لاقے میں جہاں پہ ہیلت ایشوز اتنی زیادہ ہیں وہاں پہ جب کیمو ایک بڑھتا صورتحال ہے جو ینگ میں ہو رہا ہے ایک منت کے اندر تین سے چار پیشن ریپورٹ ہو رہے ہیں تو مضلب کینسر بہت زیادہ تعداد میں پھیل رہا ہے تو ہمیں چاہیئے کہ اس کے اوپر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی ہم ساتھ پیش پیش ہونا چاہیے گورنمنٹ آپ کی کیا ہیلپ کر رہی آج کل اس حوالے سے کیا آپ لوگ نے گورنمنٹ کو اپروز کرنے کی کوشش کی پروسیجر ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ مشین ہیں کوبارٹ ہے لینیر اکسلیریٹر ہے اور اس میں ایم آرائی سیمیلیشن ہیں اور اس میں فلوکسکوپی ہے اور انوالف فیل ریڈیشن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے لیے ٹھوڑا بہت ٹائم لگ سکتا ہے اب یہ اس میں ہمیں دو تین چیزیں ہیں کہ ڈائیگنوسٹک کے لیے ڈائیگنوسس کے لیے بعض چیزوں میں ہمیں کافی زیادہ ہلک کی ضرورت ہے سی ٹی سکیل ہمارے پاس بہت اچھا ہونا چاہیئے ان کے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجیس وغیرہ ریڈیولوجیس وغیرہ سی ہسٹو پیتھولوجی میں ہم ٹائپ آف ٹیومر دیکھ سکتے ہیں اب ہمٹ ملیگنسی میں مسئلہ ہی آرہا ہے کہ مین پاور کا اشیو ہے وہاں پہ تھوڑی سی فیسیلیٹیز کا ہے اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی سیٹ اپ میں آجائیں ایک ہی جگہ پہ آجائیں تو فیر انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا ریزر دیکھیں گے یہ نہ صرف یہ کہ علاج میں بہتری دیکھیں گے جو میرا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکڑا جاتا ہے پتہ چل جاتے کہ سی 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 ٹھیک ہو جاتے ہیں ہی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جو ہم پلین کارے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی ہی پرسنٹ کو دیکھیں کہ سی کوشش کریں کہ پیشنٹ کو ڈائیگنوز ہو جائے تو یہ ہمارا کینسر کے ریلیٹڈ ایک سیشن تھا تو یہ کینسر ابھی ڈیر فرس ایک ہی پروگرام میں پچیس تیس منٹ کے اور کینسر کی ایڈیٹیفیکیشن کرنے کے ساتھ سیجن کی پرویزن کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ پیشنٹ انسٹالیشن جس طرح بتایا ہے کہ پیشنٹ پیشنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہیلپ فول رہے گا کینسر کے جو پیشنٹ ہیں ان سروائیول کے لئے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ کینسر پھر اس کے پاس سروائیول ریٹ بہت کم ہو جاتی ہے تو گورنر اور وزیراعلا اور ہیلتھ کے میریشن وزیرا سے میں ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز کینڈلی برننگ کرتے رہیں ہمارا نمبر ہمارے پیج بھی دیا گیا اس پروگرام کے اینڈ میں بھی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کوششن پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہم کوششن لینے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ریسپونڈ بھی کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں مرتبہ مختلف جب ہیلتھ سیشن ہم سٹارٹ کریں گے تو ڈاکٹر کازم کے اور بھی ڈاکٹر ہیں ابھی ہیلتھ کے میں کارڈے کشوز دل کے امراض بہت زیادہ پھیل رہے ہیں جو ینگ یو 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 کارڈی کارڈی اٹیک کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہم ان کی خدمات کو بھی قابل تحسین سمجھتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شعبے کے ریلیٹر گلدی بلدستان میں سٹپ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہمالیا ٹائمز کا پورا گروپ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی آواز اوپر تک پہنچانے کے لئے میڈیا ہم ایک میڈیم کے طور پر بھی کام کریں گے تاکہ ہماری آواز پہنچا سکیں اور لوگوں کو آپ کے ساتھ لنگٹ کر رہے ہیں ایزی ایکسیس میں تاکہ ہم اپنی ڈومین میں جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے تو آپ سب کا بہت شکریہ thank you